خیبر پختونخواہ میں گندم کی خریداری مہم بند ہونے کا حدشہ ہے کچھ کاشتاروں کی خواہش ہے کہ ان سے غیر میاری گندم خریدی جائے محکمہ خوراک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ واضح کردہ ایسو پیس کے خلاف ورزی کسی سے گندم نہیں خرید سکتا خوراک کے کے پی محکمہ خوراک نے گندم خریداری مہم جاری رکھنے کے لیے حکومت سے سیکیورٹی طلب کر لیے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زشان کا کخیل جی زشان کا کخیل آگاہ کیجئے گا خیبر پختونخواہ میں ساتھ مئی سے گندم کی خریداری کی کاجو موہم ہے وہ جاری ہے اور اب محکمہ خوراک نے ایک خط لکھا ہے جو خط محکمہ داخلہ اور پولیس کو لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں سیکیورٹی فرام کی جائے کیونکہ نامعلوم افراد کی جانب سے ان کو تریڈ سے اس وجہ سے اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مہم شروع کیا گیا ہے وہ بند ہونے کا خدشہ ہے کیونکہ نہ وہ فیل ویزٹ کر سکتے ہو نہ گندم کی خریداری کا جو عمل ہے وہ پورامن طریقے سے وہ جاری رکھ سکتے ہیں ان کے مطابق گزشتہ کئی روز سے جو ہے مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں اس لئے سیکیورٹی کی آشد ضرورت جو ہے ان کو درپیش ہے محکمہ خوراک کے ذرائع کے مطابق کچھ ایسے لوگ ہیں جو وضع کرتا ہے سو پیس کے برعکس وہ چاہتے ہیں کہ ان سے گندم کی خریداری کی جائے لیکن اس طرح ممکن نہیں اس لئے وہ ان کو دمکیاں مل رہی ہیں اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو گندم کی خریداری کے لئے مہم شروع کیا گیا ہے وہ کسی طریقے سے بند ہو جائے بہت شکریہ عزیشان کا خیل آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے